رضا رومی صاحب سینئر تجزیہ کے بارے ساتھ آج موجود ہیں رضا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے پاکستان آنے کا ہم فائدہ لے رہے ہیں رضا صاحب جو صورتحال بن رہی ہے سر جو پوزیشن بن رہی ہے اس میں جو سب سے اہم ہے وہ ہے پاک بھارت، پاک امریکہ اور پاک افغان تعلقات ان پوزیشن کے اندر کون کون سی ایسی صورتحال بن سکتی ہیں کہ یہ پہلے سے بہت زیادہ اچھے اور بہتر ہو جائیں جی دیکھئے پاک بھارت جو تعلقات ہیں ان میں تو کوئی بڑی تبدیلی آنے کا امکان نہیں ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگلے سال بھارت میں الیکشن کا سال ہے اور موڈی سرکار جو ہے وہ کوئی قصر نہیں چھوڑے گی پاکستان بہشنگ میں اور جو ان کا ایک رویہ رہا ہے کیونکہ وہاں پہ بھائیہ ووٹ لینے کے لیے آپ کو پاکستان کو رگڑنا پڑتا ہے اور بدقسمتی سے یہ ایک نیگیٹیف سائیکل کریٹ کرے گا تو اس لیے میں خاصے وہاں تو مجھے زیادہ نہیں دکھائی دے رہی البتہ پاکستان کے جو تعلقات ہیں جو عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں اندیا دیا کہ وہ ایک قدم اگر بھارت بڑھائے گا تو ہم دو قدم آگے جائیں گے تو وہ خوش شاہد بات ہے اگر وہ اس سے پہلے پہلے سال میں سارک کا سمیٹ ہو جاتا ہے موڈی آ جائے پاکستان یا ان کی ملاقات ہو جائے کچھ معاملات تھنڈے رہیں تو بہت اچھی بات ہے چین کے ساتھ بھی تعلقات جو ہیں وہ میرے خیال سے اور مستحقم ہوں گے اور جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے تو دیکھیں وہ وہاں پہ ہمارے دو جو کی پلئرز ہیں افغانستان اور امریکہ میں جو ہیں ہندوستان اور امریکہ وہ پاکستان کے جیسے تعلقات ان کے ساتھ ہوں گے یہ اس پر ڈپینٹ کرتا ہے کہ یہ کس طرح سے آگے بڑھے گا اگر تو امریکہ کے ساتھ اچھی انڈرسٹیننگ ہو جاتی ہے نئی حکومت کی امنان خان صاحب کی اور ایک ٹرسٹ کا جو ڈیفیسٹ رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے وہ ذرا پور ہو جائے گا تو پھر تو میں ہمیں امید ہونی چاہیے کہ حالات بہتر ہوں گے لیکن اگر یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اسی طرح برقرار رہا تو پھر یہ کچھ زیادہ تبدیل نہیں آئے گی تو ذرا بلوکس کی بات کر لیں اس بلوکس سے کیا چینجز آئیں گی مثال کے طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا رشیہ کی طرف چائنا کی طرف اور ساتھ میں ایران کی طرف انفلنس بن رہا ہے اور اس کا ایک شاخصانہ یہ بھی ہے کہ ایرانی صدر نے فون کیا دعوت دی عمران خان صاحب کو رونہ نے کہا کہ ہم ایران آتے ہیں لیکن ایسی صورتحال میں ہم امریکہ کو بھی دیکھتے ہیں اور سعودی ایورپ کو بھی دیکھتے ہیں کہ جو اس کے اوپر سنکشنز لگاتے ہیں دیکھیں دوسرے بلوک میں ہم دیکھتے ہیں امریکہ ہے انڈیا ہے افغانستان ہے اب متحدہ عرب امراض ہے سعودی عرب کی بہت زیادہ انفلنس ہو رہی ہے ان بلوکس کے اندر کیا پوزیشن بنیں گے جی دیکھئے یہ بلوکس واقعی یہ ایک درد سر ہیں مثلا آپ دیکھ لیجئے ایران کا عمران خان صاحب نے بہت اچھے خیالات کا اظہار کیا ایرانی سائٹ سے بھی آپ نے کہا خیر سگالی کا اظہار ہوا مگر اب سعودی عربیہ کے ساتھ پاکستان کے بڑے دیرینہ تعلقات ہیں اور وہ دونوں ہیں کیونسے کے دشمن درپے ہیں وہاں پہ مشرق وستہ میں تو اب اس کے درمیان پاکستان کا بیس رستہ یہی نا کہ نیوٹریلٹی رکھے اور یہ نا بھولے کہ سعودی عربیہ کے ساتھ اچھے تعلقات کے باوجود ایران پاکستان کا مستقل ہمسایہ ہے اور پاکستان کے اچھے تعلقات رہے ہیں اور وہ اس پہ بگاڑ نہ آئے تو یہ ایک بہت بڑی پرائیرٹی ہوگی امران خان صاحب کی حکومت کے لیے اب رہی بات یہ جو روس اور چین کا جو ایکسیز ہے دیکھیں یہ تو پاکستان کے حق میں جا رہا ہے روس کے ساتھ ہمارا دفاعی تعاون بھی دن بر دن بڑھ رہا ہے اور ساتھ ہی میں ہمارا چین کے ساتھ تو معاشی بھی اور یو سمجی اسٹریٹیجک بھی سیکیورٹی کا تعاون بھی بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اور وہ اور بڑھے گا اگلے آنے والے سالوں میں تو ہمارے لیے اس وقت میرے خانے سے لک ایسٹ کی جو پولیسی ہے اور اپنے نیبر ہوت پہ فوکس کرنے کی جو چیز ہے میرے خانے سے وہ سب سے بہتر ہے کیونکہ امریکہ کے ساتھ تو ایک بار امریکہ نے افغانی ساتھ سے نکلنا ہے تو اس کے بعد امریکہ کے پاکستان کے تعلقات میں ساتھ موری آ جانی ہے تاریخ یہی بتاتی ہے میرے ایک سوال لے لیجیے ایک ڈیڈ منٹ رہ گیا وہ سوال یہ ہے کہ جس طرح سے سٹرانگ ہیڈڈ ہے امران خان صاحب اور جس طرح سے سٹرانگ ہیڈڈ ہے ڈانلڈ ٹرام ان دونوں شخصیات میں کوئی پیچ اپ بنتا نظر آتا ہے کوئی کانفلکٹ بنتا نظر آتا ہے کیونکہ دونوں ہی سٹرانگ ہیڈڈ ہیں جی سٹرانگ ہیڈڈ بھی ہیں اور بیسے تو بہت سارے لوگوں نے ان کے درمیان مماسلت کا بھی اظہار کیا ہے بڑے آرٹیکلز چھپے ہیں ماضی میں لیکن میرے خیال سے دیکھیئے ڈانلڈ ٹرام جو ہیں وہ تو ان کے پاس تو ایک طاقت کا نشہ بھی ہے گلوبل سپر پاور ہیں امران خان صاحب جو ہیں وہ بائیس سال سے سٹرکل کر رہے ہیں ان کو حالات کا ادراک بھی ہے ان کو پتا بھی ہے کہ یہاں پہ کیا کیا مسائل درپیش ہے پاکستان کو اور میرے خیال سے امران خان صاحب کی پولیسی یہی ہوگی کہ وہ بڑے پھوک پھوک کے قدم چلیں گے خصوصاً خارجہ پولیسی کی اوپر کیونکہ اصل جو ان کا فوکس اور توجہ ہوگی یہ آنے والے مہینوں میں اور ایک سال میں وہ ڈومیسٹک فرنٹ ہوگا دیکھیں اتنی بڑی اپوزیشن کو بینیج کرنا معاشی بوران سے نکالنا یہاں پہ ایکنومک گروہ کو تیز کرنا اور اپنے جو وعدہ جو انہوں نے کیے ہوئے ہیں اپنے سپورٹرز کے ساتھ جو ان کی ایکسپیکٹیشنز آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں ان کو میٹ کرنا عمران خان کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ان کے ماننے والے سمجھنے کے ان کے غلف لیتے ہی پاکستان میں انقلاب آ جائے گا تبدیل ہی آ جائے گی سونام ہی آ جائے گی جہانا کہ آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں احسان نہیں ہونے والا اس لئے ان کو بڑی دھیان سے منیج کرنا پڑے گا یہ سارا سلسلہ بہت بہت شکری ہے یہ تو مجموعی طور پر ہو گیا ذرا سپیسیفکلی امریکہ کے ماں میں بات کرتے ہیں کہ امریکہ عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کی جو بننے والی حکومت ہے وہاں کیا سوچ پائی جا رہی ہے ان سوالوں کو جواب لیتے ہیں وائس آف امریکہ کی سینئر صحافی آئیشہ تنزید صاحبہ موجود ہے آئیشہ صاحبہ بہت بہت شکری ہے آپ کے وقت کا اب کچھ سمجھائیے گا کہ پاکستان کے نئے وزیر آزم اور پی ٹی آئی کی جو نئی حکومت ہے اس بارے امریکہ میں کیا سوچ رکھی جا رہی ہے اور امریکہ کی پی ٹی آئی حکومت پر کیا امیدیں ہیں دیکھئے پاکستان کے جو نئے متوقع آنے والے وزیر آزم ہیں امران خان ان کے بارے میں تھوڑی سی ہزٹیشن تو امریکہ میں یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کئی سالوں سے امران خان امریکہ کے بارے میں بہت کرٹیکل رہے ہیں اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے آپ کو یاد ہے ڈرون حملوں کے خلاف ان کے اتجاج اور امریکہ پہ کرٹسزم کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ بہت منصفانہ برتاؤنی کرتا اور بہت بلیم گیم کرتا اور ابھی ریسنٹلی بھی جو ان کی ملاقات ہوئی ہے امریکی سفیر سے اس میں امران خان نے یہی کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ ایک برابری کے روابط رکھنا چاہتے ہیں لیکن on the flip side اگر آپ امریکہ اور پوری دنیا کو دیکھیں تو جو پاکستان کے بارے میں دنیا میں image ہے وہ یہی ہے اور خاص طور پر نواز شریف صاحب کے جیل جانے سے یہ image کو ایک طرح سے شہ ملی ہے یا وہ strengthen ہوا ہے کہ پاکستان کا جو civilian prime minister ہے foreign policy میں اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی جتنی پاکستان کے کچھ established institutions کی ہوتی ہے جس میں ظاہر ملٹری سرے پہرزد ہے خاص طور پر امریکہ انڈیا اور افغانستان کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ policy جو ہے وہ drive کی جاتی ہے راولپنڈی سے میں یہاں یہ واضح کرتی چلوں کہ اس وقت اگر آپ واشنٹن چلے جائیں اور میں نے اپنے حالیہ واشنٹن کے دورے میں بھی یہ دیکھا کہ پاکستان جو ہے اس وقت امریکہ میں ایک تو یہ کہ top priorities میں نہیں ہے شاید top 10 میں بھی نہیں ہوگا اور پاکستان کے بارے میں کوئی اتنی زیادہ فکر سوائے ان چند لوگوں کے جو پاکستان ڈیسک پہ کام کرے ہیں نہیں ہے اس وقت پاکستان کو total افغانستان کے پریزم سے دیکھا جا رہا ہے اور پاکستان کے امریکہ سے تعلقات کیسے ہوں گے وہ بھی اس پر depend کریں گے کہ افغانستان میں جو نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جو افغان طالبان اور امریکہ کے بادشید شروع ہو گئی ہے دوسری طرف افغان گاورمنٹ کے ساتھ ایک سپریٹ ٹریک چل رہا ہے کہ پاکستان اس سارے اس میں کیا کردار ادا کرتا ہے مجھے مجھے در ایک چیز سب جائیے گا بڑا ایک کالفلکٹ سے چیزیں بن رہی ہیں کالفلکٹ نہ کہیں کنفیوزن چیزیں ہیں کہ ایرانی صدر سے کون آیا امران خان صاحب اور انہوں نے ایران آنے کی دعوت بھی قبول کر لی ہے کہ ایران آئیے اور مقوب خیر صلی اللہ علیہ کا انہوں نے موقع دیا ہے اچھا جسچر ہے اگر امران خان ایران کا دورہ کرتے ہیں تو اس پر امریکہ کیا رد عمل دے سکتا ہے میرے نہیں خیال کہ اس پر امریکہ میں کوئی بہت سٹرانگ رد عمل ہوگا اگر میں نے جیسا کہ پہلے کہ اس وقت امریکہ میں پاکستان کو ٹوٹل افغانستان کی پریزم سے دیکھا جا رہا ہے اور جو ریسنٹ چند ہمیں بیانات دیکھے ہیں پومپیو صاحب کا بیان آئی ایم ایف کے لون پہ اس سے پہلے بیان ایف ای ٹی ایف کی گری لسٹ میں پاکستان کو ڈالنا یہ سب وہ پریشر ٹیکٹکس تھی انیلسٹ کا خیال ہے جو پاکستان پر اپلائے کی جارہی تھی تاکہ افغانستان میں حالات بہتر کرنے کے لیے پاکستان زیادہ تعاون کرے امریکہ کے بقول تو امران خان ایران چلے جاتے یا نہیں چلے جاتے میرا خیال میں اس پہ سعودی عرب سے شاید زیادہ رد عمل سامنے آئے بجائے امریکہ کے کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک دورے سے نہ تو ایران کے ساتھ تعلقات میں بہت کوئی بڑا انقلابی تبدیلی آئے گی اور نہ ہی امریکہ کے ساتھ تعلقات میں آئے گی ہاں افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے آگے بڑھتے ہیں اور اس میں کتنی بہتری آتی ہے اس کا براہ راست اثر پڑے گا ہمارے امریکہ سے تعلقات ایشہ ایک اور سوال کہ ڈانلڈ ٹرامپ اور امران خان صاحب دونوں سٹرانگ ایڈٹ پرسنلیٹ فورڈ ہے کیا یہ شخصیات ایک دوسرے سے میچ کرتی ہیں یہ کانفلکٹ ہے وہاں امریکہ میں کیا سوچ پائی جاتی ہے اور کیا امران خان کے وزیراعظم ہوتے ہوئے امریکن پریزیڈنٹ پاکستان کا دورہ کر سکتے ہیں جی جیسا کہ آپ نے دیکھا جنوبی شمالی کوریا کے اس میں نوت کوریا کے کانٹیکسٹ میں کہ دو بہت سٹرانگ پرسنالٹیز ٹوٹر پہ ایک دوسرے سے پبلک لڑائی اور پھر اگدم سے ملاقات ہو جاتی ہے بہت بڑا بریک تھو سمجھا جاتا ہے تو شاید اس کانٹیکس میں آپ پوچھ رہے کہ کیا پاکستان کے کانٹیکس میں یہ ہو سکتا ہے ایسا ہوگا کہ ڈانلڈ ٹرم کی سٹرانگ پرسنالٹی اور امران خان کی سٹرانگ پرسنالٹی ایک دوسرے سے شاید تلاش کرے لیکن پاکستان شمالی کوریا نہیں ہے امران خان شمالی کوریا کے لیڈر کی طرح آل این آل پاکستان میں نہیں ہے پاکستان میں بہت ساری قوتیں ہیں جو طاقت کا سچشمہ ہے وہ دیوائیڈڈ ہے بہت بہت شکریہ تنظیم صاحبہ بہت بہت شکریہ